بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جی ایم پروڈکشن ٹیم کی طرف سے برشاہ مسجد یوٹیوب چینل کے سلسلہ دینی مسائل کے سلسلے میں حاضر خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم آج بڑے اہم ترین مسائل آپ کی خدمت میں ہیں ہے تو ایک ایک لائن کے لیکن بڑا گوھر سے سنیے گا موبائل فون اور قرآن اور اس سے متعلق پانچ مسائل پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میموری کارڈیا موبائل کے اندر قرآن ہونا کہیں بے عدبی تو نہیں تو یہ بے عدبی نہیں ہے اسے رکھا جا سکتا ہے دوسرا سوال یہ کہنا کہ کوئی مجھے دینی میسیج حدیث یا قرآن کی آیات وغیرہ فاروٹ نہ کرے کہ میرے موبائل میں بہت زیادہ فلمیں ڈرامیں یا دیگر گندگی بھری ہوئی ہے تو بے عدبی ہوگی یہ کہنا غلط ہے دینی میسیجز آتے ہیں اور آتے رہیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ روکنے کی جگہ دینی میسیجز کو اپنے موبائل سے گندگی کو دور کریں یہی بہتر ہے نمبر تین یہ کہ جس موبائل میں قرآن ہو کیا ہم اسے پینٹ کی پیچھے والی جیب میں رکھ سکتے ہیں یا اس موبائل کو لے کر ہم واش روم وغیرہ میں جا سکتے ہیں سو دو ایتیاتیں ہیں ایک تو یہ کہ کیونکہ اس کے اندر موبائل بھی ہے افضل یہ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن ہے اس لیے اس قرآن والے موبائل کو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پر نہ رکھیں تو بہتر اور افضل ہے عدب کا تقاضی یہی ہے اسی طرح واش روم کے بارے میں بھی احتیاط کریں لیکن اگر کسی صورت میں چلا بھی گیا تو اسے بے عدبی احتمال نہیں کیا جائے گا اس وجہ سے کہ موبائل فون کے اندر قرآن جو ہے وہ ریز کی شکل میں ہے یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ قرآن کا عام جو کتابی شکل میں اس کے الفاظ نمائع جلی ہیں اور دوسرا جو ڈیٹا کی شکل میں موبائل میں قرآن ہوتا ہے وہ ریز کی شکل میں ہوتا ہے اس لحاظ سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے اس والے قرآن کو جو کتابی شکل میں بغیر وضو کو چھونی سکتے جبکہ یہ موبائل جو قرآن ڈیٹا کی شکل میں موجود ہے ریز کی شکل میں موبائل کے اندر موجود ہیں اس کے بارے میں علماء اکرام اجازت دیتے ہیں کہ ٹیپ یا پھر موبائل کے اندر قرآن کو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں چھوہ جو ہے وہ جا سکتا ہے لیکن احتیاط یہی ہے کہ انسان اگر موبائل کے اندر قرآن ہو اور کھلا وہ قرآن ہو اسے لے کر نہ گندی جگہ پر آئے گا مراد واشن وغیرہ نہیں ایسا ہے کسی ایسے مقام پر بیٹھے گا جہاں پر وہ قرآن پاک کھولنا معیوب سمجھتا ہو یہ وہ پانچ مسائل تھے جو قرآن پاک اور موبائل کے حوالے سے آج آپ کے لئے پیش خدمت کی ہے اگر ابھی تک آپ نے بوشہ مسجد یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے تاکہ دینی مسائل آپ کو ملتے نہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ